بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک خاص موجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیرے نگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور ہیوانات بھی ان کے تابعہ فرمان تھے اور یہ سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیرے حکم تھے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار خداوندی عزا و جل میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ آپ سے پہلے کی کوئی نہ آپ کے بعد کسی کو محسر ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکس جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالا تو خداون تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کی ستون سے بان دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی کہ ارض کیا اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو محسر نہ ہو بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خداون تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل کے خصائص و موجزات خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیئے ہیں اس لئے قوم جن کی تصغیر پر بھی مجھے قدرت حاصل ہے لیکن چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی تغرہ امتیاز قرار دیا ہے اس لئے میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا قرآن کریم کی حسب زائل آیتوں میں بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے اس موجزانہ اقتدار حکومت کا تذکرہ ہے اور کچھ شیعتین کو بھی اور جو ان کے لئے غوتے لگاتے اس کے سوا دیگر خدمات بھی انجام دیتے اور ہم ہی ان کے نگابان تھے اس طرح سورہ سبا میں ارشاد فرمایا اور سلمان علیہ السلام کے لئے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی مسافت ایک مہینہ کی تھی اور اس کی شام کی مسافت بھی ایک ماہ کی راہ ہوتی اور ہم نے ان کے لئے پگلے و تعمے کا چشمہ بخا دیا اور کچھ جنات ان کے تابعہ کر دیئے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے اور فرما دیا تھا کہ ان میں جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزک کی بھڑکتی آ کا عذاب چکھائیں گے وہ جنات ان کے لئے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے ان میں بلندوں بالا قلعے اور مجسمیں اور بڑے بڑے لگن تھے جو تلاب اور لنگر انداز دگوں کی مانت تھے اے آل دعود اللہ کا شکر بجا لاتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں اور سلمان علیہ السلام کے لئے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے چنانچہ وہ بغرز نظم و تربیت ان کی خدمت میں رکے جاتے تھے پھر ہم نے ان کے لئے ہوا کو تابعہ کر دیا وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتے اور کل جنات و شیعتین بھی ان کے تابعہ کر دئیے وہ حرم و مار اور غوتہ رن بھی ہوا پر حکومت حضرت سلمان علیہ السلام کا بھی ایک خاص موجزہ اور آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیرے فرمان کر دی گئی تھی چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو ایک مہینے کی مسافت اور شام کو ایک مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیتے تھے قرآن کریم نے آپ کے اس موجزے کے متعلق تین باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا دوسرا یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابعہ تھی کہ شدید تیز و تن ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی تیسری بات یہ کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدہ جدہ سفر ایک شاہ سوار کے مسلسل ایک ماہ کی رفتار کے برابر تھا گویا حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالاتر صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر صبح کروی کے ساتھ ہوا کے کاندے پر اڑا چلا جاتا تھا قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اور حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے تیز ہوا مسخر کر دی گئی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے اور صورت سباہ میں ارشاد فرمایا کہ اور سلمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی راہ اور شام کی منزل ایک ماہ کی راہ اور صورت سواد میں فرمایا کہ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا